موسیقی ہمارے جمہو کشمیر میں آئے دن اس کے کیس بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہم لوگوں کو بہت سیریس ہونا چاہیے اس چیز کو لے کے ہمیں خود گھروں میں بیٹھنا چاہیے خود اپنے آپ کو گھروں میں رکھنا چاہیے وہیں جو ہے یہ کچھ لوگ گھوم پھر رہے ہیں بنا کام بنا مطلب کے یہ لوگ جو ہے گھوم رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لوگڈون چل رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے بٹ اس کے بعد جو دے لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں دیش میں جن کے لئے خکم دیا گیا ہے کہ لوگڈون پہ رہیے لوگڈون پہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں پہ بیٹھے رہیے اس کے چلتے جو ہے آپ ہمیرا ٹھیک پیچھے دیکھئے کس طرح نروال ناکے پہ جو ہے پولیس کرمچاری تینات ہیں مگر یہ لوگ کوئی بھی ایٹنشن نہیں دے رہے ہیں کہ پبلک جو ہے باہر آ رہی ہے سڑکوں پہ پبلک باہر گھوم رہی ہے ان کو روکنا ہے ان کو گھروں میں بٹھانا ہے اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو سزا دیجئے ان کو سمجھائیے گھروں میں بٹھا دیجئے اور ہم کو بھی یہ چیز خود سمجھنے چاہیے اگر دیش لوگڈون پہ ہے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے ہمیں بھی گھر بیٹھنا چاہیے اگر کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ سبزی بھی لے رہے ہیں کچھ جو چیزیں لے رہے ہیں وہاں پہ ضرور کا سامان لے رہے ہیں وہاں بھی سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے بنائے رکھیں اپنے لئے یہ سب چیزیں کریں اپنے آپ کو بچائیے پھر آپ دوسروں کو بچا سکتے ہیں اور پھر آپ دیش بچا سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھئے اپنے گھروں میں بیٹھو گے تو ہی ہم اس بیماری کا جو ہے حل نکال پائیں گے اس چین کو جو ہے ہم توڑ پائیں گے اور جو ہے اپنے گھروں میں ٹائم مل رہا ہے بیٹھنے کا کتابیں پڑھئے بکس پڑھئے جو آپ کو من کرتا ہے جس چیز کا آپ کو من کرتا ہے وہ چیز پڑھئے وہاں پہ بیٹھ کے وہ چیز کریے وہاں پہ آپ کے پاس اتنا ٹائم مل رہا ہے کچھ کیجئے مگر باہر مت گھومیے باہر گھوم ہوگے تو یہ بیماری اور دیکھئے کس طرح یہ بچے جو ہیں مطلب ٹہل رہے ہیں ایک دوسرے کھیل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ بیماری کو یہ لوگ مزاق سمجھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے بھوڑوں اور بچوں پہ کتنا اثر کرتی ہے جلدی یہ وائرس ہمیں گھر پہ بیٹھنا چاہیے ان چیزوں کا بلکل بھی اولنگا نہیں کرنا چاہیے باقی اپڈیٹ دیکھتے رہے ہیں